السلام علیکم ناظرین حاضرک ہیلتھ ان بیوٹی میں خوش آمدید ناظرین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فولک ایسڈ فولک ایسڈ کے بارے میں آپ کو آج ڈیٹیل بتانے جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے فولک ایسڈ کی جو ڈوزز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے فولک ایسڈ کیا ہے فولک ایسڈ ایک سپلیمنٹ ہے یا فولک ایسڈ ایک دوائی ہے آپ کو اس ویڈیو میں اس تمام طرح کی ڈیٹیلز ملنے جا رہی ہے تو چلیں اپنے موضوع کی طرف فولک ایسڈ فولک ایسڈ کی یہ ڈبی ہے اس میں پچاس ٹیبلیٹس آتی ہے فولک ایسڈ رمومن جو ہے یہ ان لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جو ہے نا آپ کے اگر آپ نے کسی زیادہ عرصے تک آپ نے انٹی بائیوٹک استعمال کی ہے تو آپ کو جو ہے نا جسم میں جو ویڈیمنز کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کو جو ہے نا ختم کرنے کے لیے اس کا فولک ایسڈ کا استعمال کیا جاتا ہے فولک ایسڈ عمومن ویڈیمن بی ٹوائل بھی پروائیڈ کرتا ہے فولک ایسڈ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بی ٹوائل کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ویڈیمنز کی کوئی بھی ڈیفیشنسی ہے تو وہ دور ہو جائے گی اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے کسی اپنے فیزیشن کی ہدایت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں باقی اس کی پرائیز بھی کوئی زیادہ نہیں ہے ایک سو بیس روپے کی ڈبی ہے پچاس ٹیبلٹ اس میں آتی ہیں اور اپنے ڈاکٹر کی تجویز کردہ ہدایت کے ساتھ اس کو استعمال کریں جیسے وہ آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں آپ کو وہ دو ٹیبلٹ ریکمنٹ کرتے ہیں ایک ٹیبلٹ ریکمنٹ کرتے ہیں اپنے ویسے ہی اس کو یوز کرنا ہے زیادہ تار یہ کمزور لوگوں کو دی جاتی ہے جن لوگوں کا میٹابلزم کمزور ہوتا ہے اور جن لوگوں کو کھانا حضم نہیں ہوتا اور جن لوگ زیادہ تار چلنے پھرنے میں جن کو مسائل ہوتے ہیں تیون لوگوں کو یہ استعمال کی جاتی ہے فولک ایسیڈ یہ ایک سپلیمنٹ ہے جو کہ آپ کو ایک ویٹیمنز بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی ٹیبلٹ ہیں چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹ ہوتی ہے فولک ایسیڈ کی تو اس کو آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں ریزلٹ اس کے بہت اچھے ہیں کیونکہ سادہ راز بہت عرصے سے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے فولک ایسیڈ یہ ایک دوائی نہیں ہے میری بات یاد رکھیں یہ دوائی نہیں ہے یہ ایک سپلیمنٹ ہے یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اور باقی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کریں تو اس کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ آج تک کوئی سامنے نہیں آئے فولک ایسیڈ کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دل کے مریض جو ہیں وہ بھی اس سے پرہز کریں اور اس طرح کے اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے فولک ایسیڈ کے بارے میں ڈیٹیلز امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملیں گے اگلی نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ